بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو اللہ تعالی ہمیں لوگوں میں آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف بخشے میں عزر بشیر ایگری فوڈ چینل کی طرف سے موزر ویور کو سلام پیش کرتا ہوں سب سے پہلے ایگری فوڈ چینل کو سبکرائب کریں بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آپ سب سے ہماری روکیسٹ ہے اس ویڈیو کو آخر تک زور دیکھیں اگر پرسند آئے تو لائک کے بٹن کو کلک کریں اگر پرسند نہ آئے تو ڈس لائک کے بٹن کو کلک کریں اور ہماری ویڈیو اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ہمیں اپنے مفید مشروعوں سے اگاہ کریں تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے اور ہم ترقی کی راک طرف گامزن ہو سکے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں پنجابی نمکین مٹن کڑائی یہ اس لیے بنا آپ کو ریسپی بتا رہے ہیں کیونکہ ایر کی آمد اید و زہا کی آمد ہے تو اس میں انشاءاللہ آپ ضرور ٹرائی کریں تو انشاءاللہ آپ اچھا کھانا کھانے کا موقع ملے گا تو ہم نے دس سے بارہ سب مرچیں وہ لیں ان کو ہم نے پیس لیا چاپ کر لیا یہ نمک ہے یہ ادلک ہے یہ چاہ سے تکیبین چار ٹی سپون ادلک ہم نے چاپ کر لیا یہ لسن ہے یہ بھی چار ٹی سپون ہے اس کو ہم نے چاپ کر لیا یہ پانچ سے چھ ٹماتر ہیں ہم پانچ سے چھ ٹماتر لی ہم نے عبالا پھر اس طرح عبالا پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم نے وہ کار کر رکھے ہوئے ہیں تو چھیل کے بھی رکھیں ہیں کارٹے بھی ہیں لیکن اس طرح آپ نے آپ نے ٹیماتر کو چھیلنا ہے اوبار لیں کہ بھائی نرم ہو جاتے ہیں تو جو سکن ہے اس کی جو چھلکہ ہے بڑے رام سے نکل جاتا ہے اس طرح جناب آپ نے کیا ہے باقی ہم نے اس طرح کاٹ کر رکھے ہوئے ہیں یہ ہم نے ساڑھے سات سو گرام تقریباً تین پاؤ متن یا بکرے کا گوشت ہے اس کو ہم نے پہلے عبالا تقریباً ففٹی پرسنس کو عبالا اس کے بعد عبالے کے بعد اس کو باہر نکال کے پلیٹ میں رکھ دیا یہ پونی پہلے آئل کی ہے آئل کی ہے یہ ایک پیاز لیا دیمینٹس سائز کا اس کا ہم نے جوسر کے ساتھ جوسر کی مدد سے جوسر کی مدد سے ہم نے اس کا جوسر کالا یہ وہ پیاز کا پانی ہے اب ہم شروع کرتے ہیں یہ جو پیاز کا پانی ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ تقریباً ایک چائے کا چمچہ نمک کا وہ ڈال دیا تھوڑا سا کام بھی کر لیں زیادہ بھی کر لیں یہ آپ کا اپنا اپنی مرضی ہے آپ کا اپنا ذائقہ ہے یہ آپ کے اپنی مرضی ہے اس میں ہم نے یہ لسن ہے لسن کا پیسٹ ہے ہم نے اس کو ڈال دیا اور ساتھ ہی ہم نے چھوڑا سا کے بالا ایک بالے کے بعد ایک بالا آگیا ہے اس کے بعد ہم اس میں متن ڈال دیں گے اور ساتھ جناب ہم نے جو ٹوماٹر کا کٹ کر رکھے ہوئے تھے وہ ہم اس میں ڈال دیں اس میں ٹوماٹر کو کی پیسٹ کو وہ بھی لسن کا پیسٹ پیاس کا پانی نمک اور ابلہ ہوا ففٹی پرسنٹ آدھا ہم نے گوشت ہے اس کو گلانا ہے آدھا باقی جو ہے ففٹی پرسنٹ پکایا جو ہوگا وہ خود ہی کڑائی میں بنے گا اس میں پک جائے گا اس کے دور اور اس میں ہم چار سے تقریباً چار چمچ سرز ملچ ہے ٹی سپون جو ہے وہ ہم نے اس میں ڈال دیں بہت آسان اس کی رسپی ہے کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے بہت آسان ہے انشاءاللہ آپ اپنے گھر میں ٹرائی کریں تو انجائے کریں گے اس کو ہم بند کرتے ہیں ڈام دیتے ہیں اور ہلکی سی آنچ پردے رکھ دیتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد برحیم اب ہم دیکھتے ہیں کہ مٹن کی کیا پوزیشن ہے واہ زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہلکی آنچ پہ ٹوماٹر گل چکے ہیں اب اس میں ہم ڈالتے ہیں آئل پونی پیالی آئل کے ہم ڈال دیتے ہیں اور ساتھ ہم ڈال دیتے ہیں ادرکہ پیسٹ سوری ہاں ادرکہ پیسٹ یہ تین چار ٹی سپون ہیں اب اس کو ہم مزید دم پہ رکھ دیتے ہیں جی کیونکہ پھر گوشت سہی طرح گلہ نہیں ہے ایسے گھی میں یہ گوشت جو ہے پکتا پکتا رہے گا ہاں ایک باب داتے چلیں ہم آپ کو ہم نے اس میں کسی قسم کا بھی گرم مسالہ استعمال نہیں کیا اس میں ادرک لسنگ ادرکہ پیسٹ لسنگہ پیسٹ سبر میرچ نمک اور ٹیماتر اور آئل ہے یہ چیزیں ہم نے استعمال کی ہیں اور ہم نے کسی قسم کا بھی کوئی گرم مسالہ استعمال نہیں کیا کیونکہ گرم مسالہ جو ہے اس کی وعیسے پیٹ کی بہت بیماریاں آج کل عام ہیں اور یہ کھانا جو ہم تیار کر رہے ہیں بلکل ہائی جینی کیلی نیٹن کلین ہے بلکل صاف شترا ہے سید کے اصولوں کے مطابق تیار کیا گیا ہے تو اب ہم اس کو ایک وقت کی ٹائم کے لیے اس کو دم پر دم پر رکھ دیتے ہیں تو ملتے ہیں جناب ایک بریک کے بعد اب ہم نے دیکھا ہے جی کہ ماشاءاللہ ہلکی آنچ پہ مسالہ تیار ہو چکا ہے گوشت بھی ساتھ بونے جا رہا ہے اب یہ تھوڑا تھوڑا موٹا یہ لسن بھی ہے اس میں تو ادھر کیا کہتے ہیں یہ سوٹماتر ہے اس کا پیسٹ ہے موٹا موٹا اس طرح آپ چمچے کے ساتھ اہستہ اہستہ کریں تاکہ وہ پیس جائے پیس جائے تو تقریبا اب تیاری کے امراحل میں ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ چند منٹ تک یہ تیار ہو جائے گا حکم الرحیم اب دیکھتے ہیں جی کڑائی کی نمکین کڑائی کی کیا صورتحال ہے ماشاءاللہ جی زبردست کڑائی تیار ہو چکی ہے پنجابی نمکین مطن کڑائی عید کربان کی آمد ہے اسے پہلے بھی آپ ٹرائی کار سکتے ہیں تو عید پہ تو ماشاءاللہ کربانی آپ کریں گے رنگ برنگ یہ ڈشز آپ تیار کریں گے تو یہ جو نمکین پنجابی نمکین مطن کڑائی ہے یہ ضرور تیار کیجئے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا اور انشاءاللہ آپ اس کو انجائے کریں گے اب ہم اس میں گارنشنگ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ادرک کے ساتھ چھوٹی ارکوٹی چھوٹی بریق ادرک ہے ساتھ ہری ہری میرچ ہے اور یہ لیمو ہے ہم رکھ دیتے ہیں اس کے اوپر چاہیں تو آپ اس پر نچوڑ دیں تو چاہیں آپ نانے چوڑیں یہ آپ کی مرضی ہے نچوڑیں گے تو ٹیسٹ اس کا مید ہے کہ اچھا مزید اچھا ہو جائے گا تو نیکس ٹائم انشاءاللہ ہم نئی ویڈیو ساتھ پھر آزر ہوں گے تو ہمیں آپ سے روکیسٹ ہے کہ آپ ہمیں فیڈ بیک جنہ نہ بھولیے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا تو چلتے چلتے ایک برپور نارہ ہے پاک فوج زندہ بات پاکستان پائندہ بات